یقیناً تمام طریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دلوں کو خشیتِ الٰہی اور فطرتِ الٰہی کے جام پلا کر سیراب کر دیا جس کے نتیجے میں وہ عذابِ الٰہی کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے عاجز و ان کے سر بن گئے ہم اس کی نعمتوں کے بقدر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے اسماع و صفات اور کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تا قیامت بہت زیادہ سلامتی اور رحمتِ نازل رہے آپ نازل ہوتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر و صحابہ اکرام پر برگزیدہ لوگوں پر آپ کے پیروں کاروں دورتوں اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بندوں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنی اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے جو اس کی رضا مندی کے حصول کی موجب ہے اور اپنی معصیت و نافرمانی سے منع کیا ہے جو اس کی ناراضی کی موجب ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا اللہ کے عوامر کو بجال آتے ہوئے اس کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کے منع کرتا زجر و توبیغ پر مبنی کاموں سے باز رہو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے دیکھو مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا مسلمانوں اے لوگ ارشاد باری تعالی ہے اے لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگے بان ہے مسلمانوں واجبات میں سے سب سے عظیم واجب دلیل و قدر اطاعت اور قربتِ الہی حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ ترین آمال میں سے حقوق و واجبات کیا دیں گی ہے اور اللہ کے بندوں ان حقوق میں سے سب سے عظیم حقوق جنہیں پورا کرنا اور ادا کرنا اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق ہیں جن کے ساتھ صلح رحمی محبت و مودت اور وفا شعاری کو اللہ تعالی نے واجب کر رکھا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اے میرے نبی آپ رشتہ دار کو اس کا حق دیجئے اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس میں اللہ تعالی نے قریبی رشتہ داروں کے حق کو بیان کرتے ہوئے انہیں ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر بھی بیان کیا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور عجنبی مسائے اور پہلوں میں رہنے والے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑ کے چلنے والا ہو اور شیخی مارنے والا ہو چنانچہ صلح رحمی عظیم ترین حقوق و واجبات میں سے ہے اور افضل ترین آمال اور عبادات میں سے ہے اللہ کے بندوں صلح رحمی سے دلوں میں انسانی جذبات مجزن ہوتے ہیں جس سے محبت و مودت وفاشعاری آخوت و حمدردی اور باہمی شفافیت جنم لیتی ہے حسد و بغض اور جفاکشی دم توڑ جاتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے باہمی ملاقات و زیارت محبت و مودت احسان و بلائی مواسات و حمدردی اور رحمت و شفقت کے ذریعے سے صلح رحمی کو مشروع قرار دیا ہے اور گزشتہ لوگوں سے اس کا عہد لیتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو زکاة دو پھر تم پھر گئے بگر تم میں سے تھوڑے اور تم مو پھیرنے والے تھے لوگوں صلح رحمی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان کے لوازمات اور تقاضوں میں سے ایک ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات زبان سے نکالے وغر نہ چپ رہے اسے ایمان بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے بند و صلح رحمی کشادگی رزق مال میں برکت عمر درازی اور برکت والی سندگی سے سرفراز ہونے کے اسباب میں سے ہے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں صلح رحمی وہ حق ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب کر رکھا ہے یہ ایک عبادت بھی ہے جس کے ذریعے تقربِ الہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے حضور اس کے متعلق تم سے سوال بھی کیا جائے گا لہٰذا صلح رحمی کرنے اور رشتہ داروں کو ملنے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو جو تم سے روکے تم اسے حدیعہ تحفے بیش کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور احسان کرو یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے اللہ کے بندوں صلح رحمی بدلے میں نہیں بلکہ پہل اور سبقت کرتے ہوئے عجر و ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ تحمل سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسے تم بتا رہے ہو تو گویا تم انہیں گرم گرم راکھ کھلا رہے ہو اور جب تک تم اس حالت پر رہو گے اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعید رہے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلح رحمی کرے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو ناتا جوڑ ناتا توڑا جائے تو تب بھی اس سے جوڑے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں عامال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اسے دشمنی رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کرنے اور صلح رحمی کرنے پر امادہ کرے کیونکہ وہ نفسانی خواہشات و وسوسوں سے پاک نہیں ہوتا جیسا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے افضل ترین صدقات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا دل میں دشمنی رکھنے والے قطع تعلقی کرنے والے سے پر صدقہ کرو یہ افضل ترین صدقہ ہے ایسے امام احمد نے روایت کیا ہے اے ہمارے چچہ ساتھ بھائیوں اداوت و دشمنی کی شر وہ کینے کپٹ ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ داروں کے دلوں میں باقی رہ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اجنبی لوگ تو مستفید ہوتے رہتے ہیں جبکہ موت تک ان کے قریبی رشتہ دار ان سے محروم ہی رہتے ہیں اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اہل و اقارب اس کی زندگی میں مستفید نہ ہو سکیں اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس پر کوئی رشتہ داروں میں سے رونے والا نہ ہو اللہ کے بندوں صلح رحمی کچھ خرچ کرنے اور دینے سے ہوتی ہے محبت و مودت اور وفا شعاری سے ہوتی ہے اور ایسی ملاقاتوں اور زیارتوں سے ہوتی ہیں جو رشتہ داری کو ملانے کا باعث بنے محبت و الفتوں پر مبنی تعلق کی گرے مضبوط کریں جو خیر خواہی پر مبنی باہمی پندوں نسائے عصار و قربانی تعامن و مدد مبنی بر عدل و انصاف اچھی باتوں کھلے چہرے اور محبت بری مسکراتوں کے ذریعے حب داری اور رحم دیلی میں اضافے کا سبب بنے علاوہ عزی وہ تمام عمال بھی صلح رحمی کا سبب بنتے ہیں جن کے ذریعے دلوں میں محبتوں کے چشمیں پھوٹ رہیں اور ان کے ساتھ رشتہ داروں کے درمیان مل جل کر رہنے رحمت و شفقت کی رحمت و شفقت کی فضاء قائم کرنے اور الفت و محبت کو پیدا کرنے کا پیش خیمہ بنے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا اللہ سے ڈرو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناستے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے جو تم نے سنا میں نے اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تم بھی استغفار کرو یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے